ببلی اور ببلو کا ایک ہی بچہ تھا اس کا نام چیٹو تھا وہ دونوں اس سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے ببلو تو چیٹو کی ہر بات مانتا تھا اسی لارڈ پیار نے چیٹو کو بہت زیادہ بتتمیز اور شراطی منا دیا تھا آپ کے پیار نے اسے بہت زیادہ بگاڑ دیا ہے یہ تو اب میری بات بھی نہیں مانتا آپ اسے خود ہی سمجھائیں یہ نہ ہو کے بڑا ہو کے زیادہ بتتمیز بن جائے گی ماما کیا کیا ہے میں نے اب بھلا ارے ببلی یہ کوئی بات ہے بھلا بچہ ہے ابھی بڑا ہو کر خود ہی ٹھیک ہو جائے گا ہم بھی تو شرارتی تھے نا بچپن میں یہ بھی سمجھ جائے گا اور ببلو کی اسی ڈھیل کی وجہ سے وہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا تھا اب تو اس نے بہت زیادہ جھوٹ بولنا شروع کر دیا تھا وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتا تھا جس کے کارن اس کو کوئی بھی پخشی پسند نہیں کرتا تھا آج تو میرا مند کر رہا ہے کسی پخشی کو آپس میں لڑائی کروا دوں اتنے دن ہو گئے ہیں کوئی لڑائی ہی نہیں ہوئی ہے جنگل میں یہ کام اب میں کروں گا ایسا کرتا ہوں کہ کالو اور کبوتر کی آپس میں لڑائی کروا دیتا ہوں پھر وہ بیٹھ کر لڑیں گے اور میں ان کی لڑائی انجوائے کروں گا جیٹو وہاں سے سیدھا کبوتر کے گھونسلے میں جاتا ہے جہاں کبوتر کا بھوجن پڑا تھا لیکن وہ خود وہاں پر موجود نہیں تھا چیٹو وہ بھوجن کھا لیتا ہے اب میں کبوتر انکل کو جا کر بولوں گا کہ ان کا بھوجن میرے سامنے کالو انکل نے کھایا تھا تو وہ دونوں پھر بہت زیادہ لڑیں گے وہ کبوتر کو ڈھونڈنے کے لیے نکل جاتا ہے لیکن اسے یہ سب کرتے ہوئے وہاں ایک ڈنکی نے بھی دیکھ لیا تھا جو کہ چیٹو کی ساری بری عادتوں سے اچھی طرح واقف تھا چیٹو اڑتے اڑتے کبوتر کے پاس پہنچ جاتا ہے تاکہ اس کو جھوٹ بول سکے کبوتر انکل آپ یہاں بیٹھے ہیں اور وہاں کالو انکل آپ کا سارا بھوجن کھا گئے ہیں آپ جلدی جائیں میں نے انہیں خود دیکھا ہے آپ کا کھانا کھاتے ہوئے اس کالے کوئے کی ہمت کیسے ہوئی میں ابھی جا کر اس کی دھولائی کرتا ہوں چیٹو بیٹا آپ کا بہت بہت دھنے واد مجھے بتانے کے لئے کبوتر خصے میں وہاں سے کالو کی طرف چلا جاتا ہے اب مجھائے گا اب کالو اور کبوتر انکل بہت لڑیں گے اچھا ہے نا میں بہت بور ہو رہا تھا اب مجھائے گا کبوتر خصے میں بھرا ہوا وہاں سے کالو کے پاس جاتا ہے جو کہ ایک پیڑ پر بیٹھا تھا اوے کالو تیری جرت کیسے ہوئی میرے مکائی کے دانے تُو نے کھائے ہیں میں نے وہ اتنی مشکل سے ڈھونڈے تھے اور تُم نے وہ سارے کھا دیئے ہیں اب تمہیں نہیں چھوڑوں گا میں ارے ارے کیا باورا ہو گیا ہے موٹے کبوتر چوری ضرور کرتا ہوں لیکن اس بار میں نے تیرا بھوجن نہیں چوری کیا میں چور ضرور ہوں لیکن جھوٹا نہیں ہوں ویسے بھی میں اپنے دوستوں کا بھوجن چوری نہیں کرتا ارے بس بس جھوٹ مت بولو میں ابھی نکالتا ہوں تم سے سارا اپنا بھوجن رکو جرہ تم ابھی کالو اور کبوتر لڑنے ہی والے تھے کہ وہاں ڈنکی بھی آ جاتا ہے ارے ارے مت لڑو آپس میں مت لڑو کبوتر تمہارا بھوجن کالو نے نہیں چورایا بلکہ چیٹو نے کھایا ہے وہ تم دونوں کو جھوٹ بول کر لڑوانا چاہتا تھا ارے میں نے تو خود دیکھا ہے اسے یہ سب کرتے ہوئے اور تمہارا بھوجن کھاتے ہوئے وہ تم دونوں کو بس لڑوانا چاہتا ہے اس چیٹو کی اتنی حمد کہ اب وہ اتنا چھوٹ بولے گا کالو بھائی مجھے ماف کہنا میں بس اس جھوٹے چیٹو کی باتوں میں آ گیا تھا کرپیا کر کے مجھے ماف کر دیں کوئی بات نہیں موٹے کبوتر بھائی ہم ابھی جائیں گے ببلی دیدی کے پاس اسے بتاتے ہیں کہ وہ اپنے چیٹو کو سمجھائے ایسا نہ ہو کہ کل کو چیٹو کہیں زیادہ ہی بگڑ جائے کہیں بڑا نقصان نہ کروا دے ہمارا وہاں سے کالو اور کبوتر ببلی کی طرف چلے جاتے ہیں ارے ببلی دیدی آپ کچھ سمجھا لیں اپنے بیٹے کو کہ اب وہ بہت زیادہ جھوٹ بولے لگیا ہے آج آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے ہمارے ساتھ ارے کبوتر بھائی ہوا کیا ہے مجھے پہ تو بتائیں نا اتنے غصے میں کیوں ہیں آپ آخر مجھے بتائیں میں ابھی سیدھا کرتی ہوں اسے اس نے میرا بھوجن کھا لیا اور الزام لگا دیا کالو پہ کہ اس نے میرا بھوجن کھایا ہے ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ لڑنے والے تھے کالو اور کبوتر ببلی کو ساری بات بتا کر وہاں سے چلے جاتے ہیں اور ببلی چیٹو کو لے کر بہت زیادہ چنتت ہو جاتی ہے اب اسے چیٹو کی بہت زیادہ فکر ہو رہی تھی لیکن چیٹو تھا کہ بات سمجھنے کو تیار ہی نہیں تھا ایسے ہی کچھ دنوں کے بعد چیٹو کو پھر سے مستی کی سوجی کہ آج وہ کسی اور پخشی کو جھوٹ بول کر تنگ کرے گا چلو جی آج تو توتے کو پرشان کرتا ہوں جھوٹ بول کر ان کو تک کر کے بہت مجھائے گا چیٹو کو پتا تھا کہ توتے کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے چیٹو سیدھا توتے کے پاس جاتا ہے منٹو انکل میں آپ کے گھونسلے سے گجر رہا تھا تو میں نے دیکھا آپ کے بچے کو تو چیل کھا گئی ہے میں وہاں سے جلدی جلدی آیا ہوں تاکہ آپ کو بتا سکوں کہ اگر آپ کچھ کر سکتے ہیں تو کر لیں ارے چیٹو کیا کہہ رہے ہو بیٹا میں ابھی جا کر دیکھتا ہوں ہائے میرا بچہ میں نہیں چھوڑوں گا جالن چیل کو توتا وہاں سے بہت زیادہ پرشانی میں اڑ کر اپنی گھونسلے کی طرف جاتا ہے لیکن وہاں پہنچ کر وہ دیکھتا ہے کہ اس کا بچہ تو صحیح سلامت گھونسلے میں بیٹھا تھا اس سے چیٹو پر بہت زیادہ غصہ آتا ہے اب تو چیٹو کا بچہ ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے توبہ میں اس سے بدلہ جرور لوں گا اب تو پورے جنگل کے پخشیوں کو پتا چل چکا تھا کہ چیٹو بہت زیادہ جھوٹ بولتا ہے اسی لیے اب اس کی کوئی بھی بات نہیں مانتا تھا ببلی اسے بہت سمجھاتی تھی لیکن اس کے کان پر تو جھوٹ تک نہیں رینگتی تھی ایک دن ببلی کی طبیعت اچانک بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے جاؤ چیٹو بیٹا جلدی سے کبوتر انکل کو بلا کر لاؤ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے اوکے ماما میں ابھی چاہتا ہوں میں ابھی بلا کر لاتا ہوں چیٹو اپنی ماما کی طبیعت خراب دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتا ہے وہ وہاں سے سیدھا کبوتر انکل کے پاس جاتا ہے کبوتر انکل میری ماما کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے آپ پلیز میرے ساتھ چلے نا پلیز ان کو دیکھیں میں اکیلا کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے پتہ ہے تم جھوٹ بول رہے ہو اس بار میں دھوکہ نہیں کھاؤں گا تم سے بھاگ جاؤ یہاں سے چیٹو کبوتر کو بہت بار کہتا ہے کہ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہا لیکن کبوتر کو لگ رہا تھا کہ چیٹو اس بار بھی جھوٹی بول رہا ہے اسی لیے وہ چیٹو کی بات کو سیریس نہیں لیتا چیٹو بہت زیادہ گھبرائے ہوا تھا جب اس کے کئی بار کہنے پر بھی کبوتر نے اس کی بات کو سچ نہیں مانا تو چیٹو کالو کی طرف چلا جاتا ہے کالو انکل کالو انکل میری ماما کی طبیعت بہت خراب ہو گئی ہے آپ پلیز میرے ساتھ چلے نا میں اس بار جھوٹ نہیں بول رہا پکا تم اس بار بھی جھوٹی بول رہے ہو لیکن اس بار میں یقین نہیں کروں گا تم نے تو ہمیشہ ہی جھوٹ بولا ہے مجھ سے اب بھی مجھے تنگ کرنے کے لیے جھوٹ بول رہے ہو نا چیٹو کالو کو بہت بار کہتا ہے کہ وہ اس بار جھوٹ نہیں بول رہا لیکن کوئی بھی اس کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھا کیونکہ وہ تو ہمیشہ ہی جھوٹ بولتا تھا چیٹو وہاں سے واپس چلا جاتا ہے شاید ببلی کی طبیعت واقعی خراب ہو مجھے وہاں جا کر دیکھنا چاہیے کیونکہ چیٹو کبھی اپنی ماما کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولے گا کبوتر وہاں سے ببلی کی طرف چلا جاتا ہے اور راستے میں ڈاکٹر توتہ رام کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے جب کبوتر ببلی کے پاس پہنچا تو وہ دیکھتا ہے کہ ببلی واقعی بہت زیادہ بیمار تھی ڈاکٹر توتہ رام ببلی کو آ کر میڈیسن دیتے ہیں جس سے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے تب تک وہاں کالو اور چیٹو بھی آ گئے تھے ببلی دیدی ہمیں لگا چیٹو پھر سے جھوٹ بول رہا ہے ورنہ ہم نے جلدی آ جانا تھا ہمیں لگا ہمیشہ کی طرح یہ اس بار بھی جھوٹ بول رہا ہے اور تنگ کرنا چاہ رہا ہے ہمیں کبوتر انکل کالو انکل مجھے معاف کر دیں مجھے احساس ہو گیا ہے آج کہ اگر میں جھوٹ نہ بولتا تو آپ لوگ میری ممہ کی سائطہ کرنے فاران آ جاتے میں اپکا پرامس کرتا ہوں آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا چلو شکر ہے تمہیں سمجھ آ گئی یہی بہت ہے بیٹے اب اچھے بچوں کی طرح کبھی جھوٹ نہ بولنا چیٹو بیٹا ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہمیں کبھی بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اپنی اوپر سے آپ دوسروں کا وشواس خود ہی ختم کر رہے ہوتے ہیں پھر آپ چاہے سچ بھی بول رہے ہو تو لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں